ہماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کی رہائی کا دوسرا مرحلہ رکاوٹیں دو ہماس نے انتالیس فلسطینی قیدیوں کے بدلے تیرہ اسرائیلی اور چار غیر ملکی رہا کر دیئے ہماس نے کہا کہ اسرائیل نے جنگ بندی کے دوران بھی بربریت کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے اسرائیل امدادی ٹرکس کو بھی غزہ میں داخل نہیں ہونے دے رہا امریکی صدر کتری اور مصری سربراہان کے رابطوں اور زمانت کے بعد معاملہ حل ہوا ایک دو روز میں مزید جنگ بندی کی امید ہے فلسطینیوں کی رہائی کے بعد مختلف علاقوں میں جشن دوسری جانب رہائی پانے والے اسرائیلیوں نے الکسام برگیڈ کا شکریہ ادا کیا اسرائیلی بچی نے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے کمانڈوس کے ساتھ تصویر بنائی اور ہاتھ ملایا قیادیوں کی رہائی کے تیسرے مرحلے کے لیے فہرستوں کا تبادلہ کر دیا گیا خراچی کے شاپنگ مال میں آتی زدگی کم قدمہ درد جیفر یار شارہ فیصل پولیس ٹیشن میں سب انسپیکٹرز کی مدعیت میں درج کی گئی امارت کو انو سی دینے والے ادارے کے الیکٹری کور فائر برگیڈ نامزد غفلت خاتل بلسبب نقصان و سانی کی دفاعش شامل مقدمے کے مطابق صبح پانچ بجے شاپنگ مال میں آگ بھڑکی آگ کی تپش سے مال میں موجود لوگ جھلس گئے زخمیوں میں سے کئی دورانی لاج دم توڑ گئے شاپنگ مال میں حفاظتی علاق پر ہنگامی خراج کا راستہ نہیں تھا شعبہ ہے کہ آگ شورد سرکٹ کی وجہ سے لگی تحقیقات میں ختمی وجہ کا تائین ہوگا کراشی کا شہزیب اپنے پیچھے غم کی داستان چھوڑ گیا شاپنگ مال میں آتی زدگی سے جا بھاک نوجوان کے گھر پر قیامت کا سما اہل خانہ غم سے ندھال حکومت نے انصاف پراہم کرنے کا مطالبہ کیا شاہزیب سوکفئر انجینئر تھا والد نے کام سے جانے سے منع کیا مگر شاہزیب نے کہا کام ہے جانا پڑے گا متوفی کے ماموں کا کہنا ہے شاہزیب کی آئینہ مہینہ شادی تھی سب گھر والے تیاریوں میں مسروف تھے اچانک قیامت ٹوٹ پڑی غفلت کے مرتقب افراد کے خلاف کاروائی کی جائے کام بھی ہم ہی کرتے ہیں اور برائی بھی ہماری ہی ہوتی ہے کل عمارت میں آگ لگی تو کینٹونمنٹ بورڈ کی ٹیم وہاں نہیں تھی اس عمارت کا نقشہ بھی کینٹونمنٹ بورڈ نے پاس کیا تھا فائر برگیڈ اور کمیشنر وہاں موجود تھے کے ایم سی اور ریسکیو والوں نے آگ بجھائی میئر کراچی مرتضی وحاب کی میڈیا سے گفتگو گٹر کے ڈھکن چوری ہونے سے متعلق بولے لگتا ہے چرسیوں کی ڈیپٹی میئر کے ساتھ کچھ دشمنی ہو گئی ہے گٹر کے ڈھکن میں ساڑھے تین کلو لوہا ہوتا ہے جو بکتا ہے ڈھکن چوری ہو رہے ہیں پولیس کو حرقت میں آنا چاہیے تھا پلوں اور انڈر پاسز کا سریعہ چوری ہوتا ہے پولیس کچھ نہیں کرتی جتنے ڈھکن مانگیں گے دوں گا مسئلہ ڈھکن لگانے کا نہیں ان کو سنبھالنے کا ہے چیورمن تحریک انصاف اہدے پر برقرار رہیں گے یا نہیں الیکشن کمیشن میں کیس سماعت کے لیے مقرر سماعت 28 نومیمبر کو ہوگی چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ سماعت کرے گا چیورمن پی ٹی آئی کے وقلہ جواب جمع کرائیں گے خالد محمود خان نے چیورمن تحریک انصاف کو اہدے سے ہٹانے کے لیے درخواست لائر کر رکھی ہے ادھر ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں چیورمن تحریک انصاف سے جیل میں تفتیش نیب کی دو رکنی تحقیقاتی ٹیم نے دھائی گھنٹے تک سابق وزیراعظم سے سوال و جواب کیے اس تحقام پاکستان پارٹی کا کاموکی میں پاور شو نیوہ اللہ منڈی میں ورکر سنونچن میں کارکنان کو جوش دھانگی ترین اور علیم خان کچھ دیر میں خطاب کریں گے جلسہ گاہ کے اطراف سکرینے اور بینر زاویزہ آئی پی پی کے جھنڈے لگائے گئے بیس فٹ لمبور ساٹھ فٹ چوڑا سٹیج تیار کیا گیا دنیا آگے چلی گئی ہم پیچھے جا رہے ہیں ملک کرزوں میں ڈوب گیا یہاں انڈسٹری بند ہے مہنگائی بڑھ چکے سوچنا ہوگا پچھتر سال میں پاکستان کیوں پیچھے چلا کیا پاکستان کی سب سے بڑی بیماری کرزہ ہے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے سربراہ پرویس خطا کی نیوز کانفرنس محشد وفاق اور وزیراعظم کے ذمہ داری ہوتی ہے ملک کو اچھے وزیراعظم کی ضرورت ہے سبز باغ دکھانے والوں کی نہیں باتیاں آتی جاتی ہیں وعدے کوئی پورا نہیں کرتا عوام سب کو باری باری آزما چکے ملک کو بہرانوں سے نکالنا ہمارا مقصد ہے پی بس پارٹی سیاسی رابطوں کے لیے متحرک رابطہ کمیٹیوں کا اجلاس آج اسلام آباد میں طلب پنجاب اور کیپی کی کمیٹیز کی عرقین شریک ہوں گے مختلف جماعتوں کے ساتھ بات چیت اور سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا گزشتہ روز آصف زرداری نے سیاسی اتحاد کے لیے کمیٹیاں تشکیل دیں نیر بخاری، کمرزمان کائرہ، فیسر کریم کنڈی، محمد علی شاہ اور ساجت تنولی سمیت دیگر اجلاس میں شرکت کریں نگران وزیراعظم انوارالحق کا کر دو روزہ دورے پر متحدہ اربعہ ورات چلے گئے یوئی کے صدر شیخ محمد بن زیدل نحان سے ملاقات کریں گے دونوں ملکوں کے دربیان سرمایہ کاری کے تعاون اور مفاہمت کی آداشتوں پر دستخط کی جائیں گے پنجاب میں لوگزاؤن کے حکومتی احکامات، نظر انداز ملتان اور فیصل آباد میں کاروبار معمول کے مطابق چاری وزیراعظم پنجاب کی ہدایت پر اندزامیہ اور پولس متحرک کمیشنرز، سی پی اور ڈیپٹی کمیشنرز کے بازاروں اور مارکٹس کے دورے فیصل آباد میں آٹھ بازار مکمل بند کھولی دکانوں کو بند کروا دیا گیا محفظ نقفی نے کہا کہ ایس او پیس کی خلاف ورزی کرڑے والوں کے خلاف ملا انتیاز کاربائی کی جائے سموگ میں کمی کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہے ہیں شہریوں، تاجر برادری اور ہر طبقے کو سموگ سے نمٹنے کے لیے حکومت کا ساتھ دینا ہے لاہور کے کیولری گراؤنڈ انڈر پاس کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے انڈر پاس کا افتتاح کیا منصوبے کی تکمیل کے لیے چھے ماہ کا وقت مقرر کیا گیا تھا ریکارڈ دھائی ماہ میں مکمل کر لیا گیا محسن نقوی کہتے ہیں انڈر پاس کی اعتراف کی سڑکیں بھی جلد مکمل ہوں گی تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے گزشتہ تین دنوں میں سموگ کی شدت کم ہوئی شہری حکومت سے تعاون کریں تاکہ سموگ پر مکمل قابو پایا جائے پاکستان ٹیم کا تربیتی کیمپ چوتھے روز بھی جاری دو روزہ پریکٹس میچ کے بعد راولپنڈی کیمپ کا مرحلہ مکمل ہو جائے گا کل کیمپ میں آرام کا دن ہوگا اٹھائیس نومیمبر کو کھلاڑی نسی اے اکیڈمی میں پریکٹس کریں گے نیشنل ٹی ٹوانٹی کپ کا تیسرا روز پیشاور ریجن نے کوئٹا کراچی بلیوز نے لڑکانا راولپنڈی نے فیصل آباد ریجن کو شکست دی گروپے میں کراچی بلیوز دو فتحات کے ساتھ پہلی پوزیشن پر برقرار ہیں جرمن لیگ میں بار لیور کوزن کی ناقابل شکست پیش قدمی ورڈر بریون کی ٹیم کو تین سیفر سے مات دے کر پہلی پوزیشن پر قبضہ جمع لیا بروشیا جوٹمنٹ نے کمبیک کرتے ہوئے گلیٹ باغ سے فتح کا خواب چین لیا ابتدا میں بروشیا کی ٹیم دو گول کے خسارے میں گئے ٹیم نے کمبیک کرتے ہوئے چار گول کر ڈالے ساپ پور میں واپسی بھی یقینی بنا